بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوگے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کٹلس جس کو آلو کی ٹکیاں بھی کہا جاتا ہے اور آلو کے کباب بھی کہا جاتا ہے آلو کی ٹکیوں کو بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگے ہاف کیجی آلو آلووں کو ہم نے بوائل کر کے چھی لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ہرادنیا اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا یہ پودینہ اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا اناردانہ اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا یہ پیاز دو سے تین عدد پیاز ہیں اور ہمیں چاہیے ہوں گی پانچ سے ساتھ ہری میرچیں جو کے باریک کاتی ہوئی ہیں اور کچھ باقی کے مسالہ جات یہاں پر آپ ہم ان آلووں کو میش کر لیں گے اس میشر کی مدد سے یہاں پر آپ ان آلووں کو ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے میشر کا استعمال کیا ہوا ہے اس سے بہت اچھی طرح سے میش ہو جاتے ہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اب ہم اس میں ڈال دیں گے باقی کے انگریریٹس سب سے پہلے ہم اس میں ڈال ایٹ کریں گے یہ پیاز باقی کی ہم بچا کر رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے پودینہ اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ہرادنیا جو کہ باریک باریک کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے باریک کٹی ہوئی ہری میرچ اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے اناردانہ اناردانہ آپ ایٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے باقی کے مسالہ جات سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ لال مچ کا پاورڈر آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف چمچ نمک اور یہاں پر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ہاف چمچ کالی مچ کا پاورڈر اور ہم ایڈ کریں گے اس میں ہاف چمچ سوکھا دنیا تو ایک چھٹکی حلدی اور ہاف چمچ ہم نے ثابت زیرا ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس میں آپ انڈا ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ایڈ بلکل بھی نہیں کیا کیونکہ انڈے کو ایڈ کرنے سے یہ مکسچر پتلا ہو جانا تھا نرم نرم سا ہو جانا تھا اور ہماری ٹکیاں اچھے سے تیار نہیں تھی ہونی مکسچر بلکل ریڈی ہے اب ہم ان کی ٹکیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ٹکیاں بنائیں گے ہم اس ڈکن کی مدد سے اس سے ہماری ٹکیاں چھوٹے سائز کی بھی بنیں گی اور گول بھی بنیں گی اس طرح سے کر کے ہم اس کے اوپر ایک رکھیں گے شاپر اور اس مکسچر کو اس ڈکن میں ایڈ کر دیں گے اس طرح بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی اچھی ٹکیاں بنیں گی آپ کی اس طرح کر کے ہم نے اس کو اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو اب ہم نکال لیں گے اس طرح شاپر کی مدد سے ہی ہم اس ٹکی کو نکالیں گے اور اس طرح سے کر کے ہم اس کو رول کر دیں گے یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہو چکی ہے سائز بھی بلکل چھوٹا بنا ہے اور گول بھی بہت اچھی بن گئی ہے اس طرح سے کر کے ہم باقی کی ٹکیوں کو بھی تیار کر لیتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلی ٹکی کو تیار کیا تھا بہت ہی اچھی بنتی ہیں اور بہت ہی پیاری لگتی ہیں لے جی یہاں پر ساری ٹکیاں فرائی ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے تین سے چار چمچ ککنگ آئل توے پہ ڈالا ہے اور ککنگ آئل کو ہونے دیں گے ہم گرم دوسری طرف ہم لیں گے دو عدد انڈے ان کو کریں گے ان کو اچھی طرح سے ہم پھینٹیں گے اور یہاں پر ٹکی کو ڈپ کریں گے انڈے میں اور اس طرح سے آستہ سے دھیان سے بہت ہی احتیاط سے آپ اس کو توے پہ آئٹ کرتے جائیں گے اس طرح کر کے باقی کی ٹکیاں کو بھی ہم اس میں انڈے میں ڈپ کر کے ہم ککنگ آئل میں ڈالتے جائیں گے آپ ان کو یہاں پر ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر شیلو فرائی کیا ہے ڈیپ فرائی کا وہ مزا نہیں آتا جو شیلو فرائی کا ہے اس طرح ہم باقی ٹکیوں کو بھی فرائی کرتے جائیں گے یہاں پر تقریباً چار ٹکیاں جو ہم نے توے پہ ڈالی ہیں ان کو فرائی کریں گے اور چولے کا جو فلیم ہے یہاں پہ ہم میڈیم کر دیں گے یہاں ہم انتظار کریں گے لائٹ براؤن کلر آنے تک کیونکہ ان کا لائٹ براؤن ہی کلر ہمیں چاہیے اندر سے تو یہ بالکل اچھی طرح سے گلیو ہی ہیں آلو ہمارے بوائل ہوئے تھے اس لئے ہم ان کو لائٹ براؤن کلر دیں گے اس طرح ہم اس کی سائیڈوں کو چینج کریں گے یہاں پر آپ ہاتھوں کو جلنے سے بچائیے گا یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھیج لائے گی اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا یہاں پر لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے ٹکیوں کو ہم نکال دیں گے کسی پلیٹ میں اور اس طرح جو باقی کی ٹکیوں ہیں ان کو بھی فرائی کر لیں گے اس طرح ہم کوکنگ آئل تھوڑا سا اور ڈالیں گے اور باقی ٹکیوں کو بھی انڈے میں ڈپ کر کے اچھی طرح سے ہم اس پہ توے پہ ڈال دیں گے اور اس طرح سے ان کو بھی لائٹ براؤن کلر آنے تاکہ انتظار کریں گے یہاں پر ہم آپ کو ان کو توڑ کے دکھاتے ہیں کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسی بنی ہے تو یہ اندر سے بہت ہی مزے کی بنی ہے تو یہ جی ہماری کریسپی اور چٹپٹی ٹکیاں تیار ہیں آپ ان کو شام کی چائے کے ساتھ بھی بہت مزے سے کہا سکتے ہیں اور لنچ بوکس میں اپنے بچوں کو بھی ڈال کے دے سکتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے گا اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ